رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بانے ہائیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم میچنگ کریں گے میچتا پکچر ویڈ کریکٹ کانسوننٹ بلینڈ کانسوننٹ بلینڈ کے ساتھ کریکٹ میچنگ کریں گے یہ ہمارے پاس کانسوننٹ بلینڈ ہیں جو پہلے اسواق میں ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ پکچر دیکھیں آپ اس میں گلاوز ہیں دستانے کو انگلیش میں گلاوز کہتے ہیں اور اس میں جو کانسوننٹ بلینڈ use ہو رہا ہے جی ایل گلاوز گلاوز سے پہلے آپ دیکھیں کہ ساؤنڈ گلاو گرلوز تو ہم یہاں پہ جی ایل لگائیں گے پھر اس کے بعد یہ کس چیز کی پکچر آئیے ہے فلاور تو اس میں ایف ایل جو ہے وہ میسنگ ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کانسوننٹ بلینڈ ایف ایل جو ہے اس کو پلیس کریں گے جو بلینڈ ہیں اس کی جگہ تو یہ بن جائے گا فلاور 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 کہتے ہیں پھول کو اور یہ کیا چیز ہے فراغ فراغ جو ہے وہ میڈک کو کہتے ہیں اور اس میں کونسا کانسوننٹ بلینڈ لگے گا ایف آر گوڈ تو آپ اس کو فراغ کو ایف آر لگے گا فراغ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جیل جائے گا گلاوز کے ساتھ ایف ایل فلاور کے ساتھ اور ایف آر فراغ کے ساتھ اور یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک سٹار اور سٹار میں کیا چیز میسنگ ہے سٹی تو سٹی جو ہے وہ سٹار میں جائے گا سٹی جو ہے وہ لگے گا سٹار میں سٹار اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے سکاف تو سکاف میں ہمارے پاس کونسا بلینڈ آئے گا شاباش اس کو اوپر دیکھیں ایس سی سکاف ایس سی ہم لگائیں گے کانسوننٹ بلینڈ تو ہمارے پاس بن جائے گا سکاف مفلر کو انگلیش میں کہتے ہیں سکاف اور پھر یہ کیا چیز ہے یہ ہے بریڈ بریڈ ڈبل روٹی کو انگلیش میں بریڈ کہتے ہیں اور ان کانسوننٹ بلینڈ میں سے بریڈ میں جائے گا تو یہ بن جائے گا بریڈ بریڈ اور یہ کیا ہے ایک پانی کے کترے کو کیا کہتے ہیں drop تو drop میں جو کانسوننٹ بلینڈ ہے وہ dr ہے drop تو ہم dr کو پہلے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا drop پانی کے ایک کترے کو drop کہتے ہیں اور یہ کیا ہے plane ایرو پلین کو plane بھی کہتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہے plane تو اس میں pl جو ہے وہ کانسوننٹ بلینڈ ہے جو ہم aim سے پہلے لگائیں گے تو یہ بن جائے گا plane plane اور یہ کیا ہے یہ ہے truck truck جس میں چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہیں تو یہ tr جو ہے اگر ہم aq سے پہلے tr لگائیں گے تو یہ بن جائے گا truck تو کانسوننٹ بلینڈ tr استعمال ہوا یہاں پہ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے ایک پرندہ کالے رنگ کا اس کو کہتے ہیں crow اور crow میں جو کانسوننٹ بلینڈ ہے وہ ہے cr crow o سے پہلے ہم نے curl لگایا تو بن گیا crow crow تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کانسوننٹ بلینڈ جو ہیں dr goes with drops pl with plane اور tr with truck اور cr with crow تو پیارے بچوں جب ہم انگلیش پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جانے کہ ہم کون ہیں ہم کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم نے جانا کہاں ہے آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور جو خلیفہ اللہ نے جب دنیا میں بھیجا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لئے مسخر کر دیا کہ جب تک ہم دنیا میں رہیں ان چیزوں کو استعمال کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیدائش کا مقصد بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا تو ہم جو اس گھنڈے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اگر ہم زندگی میں ہر کام ویسا کریں جیسا نبی خیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کھانا پینا سونا جاگنا بات چیز کرنا رزق خاصل کرنا جو نبی کے طریقے کو فالو کرے گا وہ اصل میں عبادت کر رہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں پیارے بچوں صیرت النبی پڑیں اپنے نبی کی صیرت کے بارے میں جانے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی دیر کے لئے دنیا میں بھیجا اس کے بعد ہمیں بڑا ہو کے مرتد جانا تو ہے دنیا میں سب سے سب نہیں تو قرآن جید پڑھا کریں کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا لیکن ایسی دبار میں جس سے سمجھ آتی ہو یہ کتاب ہمیں ہماری حیثیت بھی ہمیں بتاتی ہے اپنے رب کا تعرف بھی کراتی ہے اور قیامت والے دن ہماری سفارشی بھی بنے گی تو آج سے قرآن تدمی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں